پیارے بچوں یہ دیش کبھی کہلاس سے لے کر کولمبو تک اور عراقان سے لے کر کے خوراسان تک یہ ایک بھارت برس ہوا کرتا تھا اس کی ایک سیما کہاں تھی عراقان تھی اور دوسری سیما اس کی خوراسان تھی ایک سیما اس کا کہلاس تھا اور دوسرا سیما اس کا کولمبو تھا تو عراقان اس سمیں جو میانمار کی سب سے اونچی پہاڑی ہے اسے عراقان کہا جاتا ہے اور ایران کی ایک جو اونچی پہاڑی ہے اس کا نام خوراسان ہے تو میانمار سے لے کر کے ایران تک اور کہلاس طبت میں ہے اور کولمبو سری لنکا میں ہے تو کہلاس سے لے کر کے کولمبو تک اور عراقان سے لے کر کے خوراسان تک یہ ایک بھارت برس ہوا کرتا تھا اس بھارت برس کو تہس نہس کرنے کے لیے تیرہ بار آکرمڈ ہوئے جن آکرمڈوں کے لیے ہمیں ید لڑنا پڑا سب سے پہلا آکرمڈ 460 بی سی بائی پرسیان پہلا آکرمڈ آج سے چوبیس سو اٹھتر برس پور پرسیان لوگوں نے کیا لیکن وہ آکرمڈ ان کا سفل نہیں ہوا دوسرا آکرمڈ 4 مائی 227 بی سی عیسیٰ کے 327 سبی پورو the great of Greece Alexander نے اس دیش پر اٹیک کیا لیکن چندرگوپت اور چاڑک کی جوڑی نے انہیں بیاس ریور کراس نہیں کرنے دیا اور ان کے سینہ پتی سی لکس نے اپنی بیٹی ہیلن کا بیباہ چندرگوپت کے ساتھ کرنا پڑا اور جیتا ہوا راج ان کو دہیج میں دے کر کے کمپرومائز کرنا پڑا بشت کی سب سے پہلی اتنی بڑی سینہ چندرگوپت کے سامنے سرنڈر کیا اور دوسرا 16 دسمبر 1971 کو سام 4 بج کر کے 16 منٹ پر پاکستان کے تھاٹھا کے جنرل نیازی کی سینہ 93,000 فاؤج جنرل جگزیر سنگھ اروڑا کے سامنے سرنڈر کیا اتنی بڑی فاؤج دنیا میں کسی دیش کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کیا تو دوسرا آکرمڈ 327 بی سی میں ہوا جو گریش سے آیا تیسرا آکرمڈ 100 بی سی میں ہوا جو کشان لوگوں نے کیا جسے آپ یوچی کہتے ہیں جو کنگ آپ کنشکہ تھے لیکن یوچی لوگ دنیا سے سماپت ہو گئے ہندوستان کو سماپت کرنے کا خواب وہ دیکھتے رہ گئے اس دیش کو تباہ کرنے کے لئے چوتھا آکرمڈ 79 ایڈی میں آیا جو شک لوگوں نے کیا اور شک دنیا سے سماپت ہو گئے ہمیں سماپت کرنے کے حسین سپنے کامیاب نہیں ہوئے اس دیش کو تباہ کرنے کے لئے پاچوا آکرمڈ 535 ایڈی میں آیا آپ لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہماری شکل دیکھ رہے ہیں اسے نوٹ کرنے کے لئے بتایا تھا نا آپ کو پانچوا آکرمڈ 535 ایس بھی میں ہوا جو ہونڈ لوگوں نے کیا لیکن ہونڈ بھی دنیا سے سماپت ہو گئے ہم دنیا کے سامنے آج بھی سر اٹھا کر کے کھڑے ہیں اس دیش کو تباہ کرنے کے لئے چھٹوہ آکرمڈ 650 ایس بھی میں گجرات بلبیپور میں آیا اور یہاں کے اسٹیٹ کو تباہ کرنے کا انہوں نے سپنا دیکھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ساتوہ آکرمڈ 950 ایس بھی سے لے کر 1026 تک سنٹرل ایسیا سے آتے رہے اسی گجرات پر سومنات مندر کو کتنے بار ان لوگوں نے لوٹا اسے نقصان پہنچایا اور وہ لوگ پریاس کرتے رہے لیکن اس سے پہلے ایک آکرمڈ ہوا تھا سندھ میں 20 جون 712 کو محمد بن قاسم کا ہوا تھا جو سندھ کے راجہ داہر کا قتل کیا اور وہاں سے کافی سمپتی لوٹ کر کے لے گئے کئی اتحاس کاروں نے اس کے بشے میں بہت سی باتیں کی ہے اور کتنی سمپتی لے گئے وہ آکرمڈ کرنا بڑا مشکل ہے تو یہ کتنے آکرمڈ ہو گئے آٹ ہو گئے سات نہیں ہوئے آپ نے لکھا نہیں پہلا آکرمڈ 460 بی سی دوسرا 327 بی سی تیسرا 100 بی سی چوتھا 79 ایڈی اور پانچوہ 535 ایڈی چھٹوہ 650 سیس بی اور ساتوہ 712 اور آٹھوہ 950 سے لے کر 1026 تک ٹھیک ہے نوہ آکرمڈ 1911-2 میں ہوا جو محمد گوری کا آکرمڈ ہوا محمد گوری اور پرتوی راج چوہان کی دو بار ید ہوئی چوہان نے گوری کو اتنا مارا تھا کہ اس نے انیکو ٹائم اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی لڑائی لڑیں گے چوہان کی طرف ہم سر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے پرتوی راج چوہان کی طرف لیکن ہمارے ہی دیش کے لوگ جیسا جنرل صاحب بتا رہے تھے ہمارے ہی دیش کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا محمد گوری کا کنوز کے کنگ نے ساتھ دیا کشمیر کے کنگ نے ان کا ساتھ دیا اور اجمیر کے لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا اور محمد گوری جیت گیا کتنے آکرمڈ ہو گئے اچھا آپ سن رہے اس کا مطلب دسوہ آکرمڈ تیرے سو چھبیس میں ہوا پندرہ سو چھبیس میں ہوا ٹیپٹین ٹونٹی سکس میں جو مغل آکرمڈ آیا راڑا سنگا نے بابر کو ایک بار ید میں ہرا دیا اور وہ بھگ گیا اور دوسری لڑائی میں راڑا سنگا کی ڈیفیٹ ہوئی اور وہاں سے مغل ایمپریر اسٹیبلیس ہوا اور اس کے بعد میں کافی سمیتہ کے لوگ رول کرتے رہے اب کتنے آکرمڈ ہو گئے کتنا الیون آجا گوڈ اب اس کے بعد میں پندرہ سو ساٹھ میں آکرمڈ ہوا اور پورچگول لوگوں نے کیا جو دیو دمن گوہ پر ان کا ادھکار ہوا اور سترہ سو پچاس میں فرانس کے لوگوں نے آکرمڈ کیا ہندوستان پر جو ہماری سیناؤں نے اور کچھ برٹیسر لوگوں نے مل کر اسے پانڈچیری تک سیمیت رکھا اب کتنے آکرمڈ ہو گئے اور آخری آکرمڈ سیونٹین فیپٹی سیون میں ہوا جو پلاسی کا یدھ ہوتا ہے اور وہاں سے برٹیسر لوگوں کی نیو یہاں پر جمی تو اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جتنے آکرمڈ کاری سمندر کے راستے سے آئے تھے وہ واپس اپنے دیش چلے گئے لیکن جو لوگ جمین کے راستے سے آئے تھے وہ لوگ بھارت میں یہاں رہ گئے اپنے دھرم کے ساتھ یا اپنے سنسکرتی سبیتہ کو بدل کر تو آپ لوگ یہ دیش جو اراکان سے لے کر کے کھراسان تک تھا جو کیلاس سے لے کر کے کولمبو تک تھا وہ ہے دیش اب ایٹا نگر سے لے کر کے گنگا نگر تک اور لے سے لے کر کے لکشدیب تک یہ تیس لاکھ سکوار کلومیٹر کا کنٹری آپ کے بھاگ میں ہے جو دیش اتنا بڑا تھا وہ دیش کی سیما گھٹ کر اتنا ہو گئی اب اسے اور کم کرنا ہے کیسے بڑھانا ہے اس دیش کی سیما کو گھٹانا ہے یا بڑھانا ہے تو کیسے گھٹے گا اور کیسے بڑھے گا جب آپ سباہ میں آ کر کے سو ہوگے جب آپ بیمار پڑھوگے جب آپ باجو والے کو چھیڑھوگے تو یہ دیش کی سیمایں گھٹے گی اور جب آپ مجبوط رہوگے چٹان کی طرح پتھر سے ٹکرا ہوگے تو یہ دیش کی سیمایں بڑھے گی بولو کیا کرنا آپ کو تو آپ کو اپنے آپ کو مجبوط رکھنا کمجور رکھنا ہے ابھی جنرل صاحب کیا بتا رہے تھے آپ کو مجبوط رکھنا ہے تو دیش کی سیماوں کو بڑھانا ہے آپ لوگوں نے گنگا پتر بھیسم کا نام سنا ہے ان کا آخری اپدیش کیا ہے ان کا آخری اپدیش ہے کہ دیش کی سیمایں ماں کے بستر کے سمان ہوتی ہیں اور جس طرح سے ماتا کے شریر کا بھی باجن نہیں کیا جاتا ہے پتر یدرشتھیر اسی طرح سے دیش کا بھی باجن نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں نے لکھا کہ پاورڈر کھا کر بنائی گئی باڈی پاورڈر کھا کر بنائی گئی باڈی اور واتسیپ سے پرات کیا گیا 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 جیسے مکیشی بتا رہے ہیں واتسیپ آدم کشت واتسیپ سے پرات کیا گیا 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 اور فیس بک پر پیدا ہوا پیار یہ لمبا سمیت ٹکتا نہیں ہے چاڑک کے لکھنا بھول گئے تھے سوچا ہم آپ کو سمجھا دیں تو کیا سمجھنا ہے آپ کو کہ پاورڈر کھا کر بنائی گئی باڈی واتسیپ سے پرات کیا گیا 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 اور فیس بک پر پیدا ہوا پیار وہ لمبا سمیت ٹکتا نہیں ہے چاڑک کے لکھنا بھول گئے تھے ہم سوچیں آپ کو سمجھا دیں جب لوگوں کو مکیش چی نے کہا کہ جندگی کی پرکشہ میں پاس ہونا چاہیے whatever field you select try to excel in it آپ اپنی جندگی کا جو بھی چھتر چنو اس میں پھرشٹ آنے کی کوشش کرو آپ دیکھئے بھارت دیش میں جس کو نوبل پرائز ملا وہ ربین ناٹ ٹیگور کبھی بیدیالے میں پڑھنے نہیں گئے تھے بھاکڑا ننگل ڈیم کا نام سنا ہوگا اس ڈیم کا جنہوں نے ڈیجائن کیا یہ چند سلوکم ہی واز نوٹ میٹرک وہ دسویں کلاس پاس نہیں تھے اور 460 ڈیم کا انہوں نے ورڈ میں ڈیجائن کیا اور بہت سے بڑے بڑے کام انہوں نے کیا جس کی لٹریچر پر لوگ پی ایش ڈی کرتے ہیں وہ بلیم سیکسپیر کبھی سکول میں پڑھنے نہیں گئے تھے بھارت دیش کے تاملناڈو راج کے ایک کسل چیپ منشٹر کے کام راج وہ اپنی سگنیچر نہیں کر سکتے تھے انگوٹھا لگاتے تھے تھم لگاتے تھے لیکن ایک کسل پرساسک آج بھی تاملناڈو کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں آپ دیکھئے ہمارے دیش میں جس کو بھارت رتن ملا سچن تندول کر وہ پرکشہ میں پھیل ہو گئے تھے تو اسکول کی پڑھائی میں اگر پھیل ہو جاؤ تو کوئی آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے لیکن جندگی کی پڑھائی میں کبھی پھیل نہیں ہونا چاہیے اور جو جندگی کی پڑھائی میں کامیاب ہوتا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے آپ دیکھئے دنیا بھارت دیش کے سب سے بڑے بیجنسمن دھیرو بھائی امبانی he was not metric آپ دنیا کے سب سے رچ آدمی کو دیکھئے کون ہے دنیا کا سب سے رچ آدمی بل گیٹس ہیں بل گیٹس پڑھائی میں اتنے کمجور تھے کہ ہارورٹ انورسٹی نے اپنے کیمپس سے انہیں باہر کر دیا تھا لیکن سیون مئی تو تھا اوجنڈ سیون کو جب ہارورٹ انورسٹی نے بل گیٹس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری انعیت کیا تو بل گیٹس نے اپنے سپیس میں بتایا کہ جو سکھا میری ماں نے مجھے دیا تھا وہ ایٹ پتھر کے جنگل ہارورٹ نے مجھے نہیں دیا انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ مہت اس بات کا نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسٹور کتنا ہے مہت اس بات کا ہے کہ آپ یوٹیلائیزیشن کیسے کرتے ہیں اور وہ سکھا میرے پوری جندگی کام کی جو ساپٹ ویئر میں پڑھنے والے بیدیارتھی پھنشٹ آتے تھے پرکشا میں وہ ساپٹ ویئر میں ایمپلائیز ہیں اور میں ان کا مالک ہوں تو اس سے کیا سکھا ملتی ہے کہ جندگی کی پرکشا میں پاس ہونا چاہیے آپ لوگ اسکول کی پڑھائی میں کبھی فیل ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی فیل نہیں ہوا اگر بھگوان کرے آپ فیل ہو جاؤ تو چلو ماتا جی کی دیا ہو جائے بھگوان کی کرپا ہو جائے آپ دس بار فیل ہو جاؤ نہیں ہونا چاہتے اچھا چلو پچاس بار کتنے بچے فیل ہونا چاہتے ہنڈیڈ ٹائم کون فیل ہونا چاہتا ہے اہو آپ دیکھو اس دنیا میں ایک بیدیارتھی ایسا تھا جب وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے پرائیمری ٹیچر نے لکھا ہیج مورون یہ مند بدھی کا ہے ایک پیج کا لیٹر لکھ کر کے دیا بچے کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے لے جا کر کے اپنی مدر کو دیا اور مدر نے اس کے لیٹر کو پڑھا تو بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ٹیچر نے کیا لکھا ہے تو ماں نے کہا بیٹا آپ اس دنیا کے پرتبی کے سب سے بدھیمان بالک ہو اور آپ کے ٹیچر میں کیپیشٹی نہیں ہے جو آپ کو ایجوکیٹ کر سکے آپ کل سے اسکول نہیں جاؤ گا میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ گھر پر پڑھیں گے جب بچہ گھر میں پڑھنا پرارم کیا تو دن میں وہ کھیلتا تھا جیسے آپ بھی کھیلتے ہیں تو ماں اس کی رات کو کیروسین جلا کر پڑھائی کرتا تھا تو ماں پٹھائی کرتی تھی کہ تم دن میں کیوں نہیں پڑھتے ہو رات کو کیروسین جلتا ہے اتنے سنٹ کہاں سے آئیں گے پیسے کہاں سے آئیں گے تو اس بچے نے سوچا کہ میں ایک دن لائف میں ایسا کام کروں گا کہ لوگوں کے آنکھوں سے اندھیرہ دور کر سکوں اور لوگوں کے آنکھوں سے اندھیرہ دور کرنے کے لئے میں ایک ایسا فیلامینٹ بناوں گا جس میں بیدد کا پرواہ ہو روشنی ہو لیکن وہ ڈشٹرائے نہ ہو ارثات ہم بلو کا آوشکار کریں گے جس سمیت ہومس الوہ ایڈیشن نے بلو کا آوشکار کرنا پرارم کیا تو ایک بار فیل نہیں ہوا ہنڈر ٹائم فیل نہیں ہوا تھاؤزن ٹائم فیل نہیں ہوا وہ اپنے لائف میں تھری تھاؤزن ٹائمز فیل ہوا کتنے بار فیل ہوا تین ہزار بار فیل ہوا جب تین ہزار بار فیل ہوا تو بہت کرٹسیزم پورے یونائٹڈ سٹیٹ میں ہوا لوگ کہتے تھے اس کے ٹیچر نے بچپر میں لکھ دیا تھا یہ مند بدھی کا ہے الگ الگ پرکار کے کمنٹس کرنے لگے لیکن جب ان کے دوست اسٹوارڈ ان سے ملنے آئے کہ آپ تین ہزار بار فیل ہو چکے ہیں ساری کریڈیبلٹی ہماری لاؤس ہو چکی ہے اب آپ کو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے نیا انویشن کرنا چاہیے جو آپ اپنی کھوئی پرتشتہ کو حاصل کر سکے تو تھومس الوہ ایڈیشن نے کیا کہا ڈیرسٹ پرینٹ میں تین ہزار بار فیل نہیں ہوا ہوں اس نے کہا کیوں اس نے کہا ہم نے تین ہزار ایسے ٹیکنیک کی خوز کی ہے جس سے بلب نہیں بن سکتا میں تین ہزار تھری تھاؤزن ایسے ٹیکنیک کی خوز کی ہے جس سے بلب نہیں بن سکتا اب مجھے ایک اور طریقے کی خوز کرنی ہے جس سے میں بلب بنا سکوں اور اگر مجھے سکسج نہیں ملے گی دوسرا کوئی بکتی کام کرے گا تو ہمارے ان تین ہزار گلتیوں سے سکھا لے کر اپنے کام کی شروعات کرے گا failure is not crime فیل ہونا کوئی crime نہیں ہے تو اس لئے جندگی میں کبھی hopeless نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں نے سکتیمان کی بات سنی ہے سنا ہے نہیں سنا کتنے لوگوں کو سکتیمان بننا ہے اس میں سے جو نہیں بننا ہے وہ ہاتھ مت کھڑا کرے جس کو بننا وہ ہاتھ کھڑا کر دے سب کو سکتیمان بننا ہے very good اچھا سکتیمان کی سکتی کس کے پاس آ کر ختم ہوتی ہے سکتیمان serial دیکھا آپ نے سکتیمان کی سکتی کس کے پاس ختم ہوتی ہے کلبس کے پاس آنے سے کس کے پاس ختم ہوتی ہے کلبس کے پاس جب کلویس کے پاس آتا تھا تو سکتیمان کی سکتی ختم ہو جاتی ہے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری گرانڈ مدر کو ہی چنتا تھی کہ میرا بچہ آگے چل کر بگڑ نہ جائے تو انہوں نے ایک پنڈی جی سے پرارتھنا کیا کہ ہمارے پنڈی جی بچے کو کچھ سکھا دو سنسکرت کی ویدوں کی یہ اسکول میں جو پڑھے گا سو پڑھے گا لیکن آپ اس کو اپنی سنسکار کی سکھا دو تو پنڈی جی نے کہا کہ صبح پانچ بجے آنا پڑھے گا اور اگر یہ نہا کر کے آئے گا تو میں پڑھاؤں گا بینا نہا یہ آئے گا تو میں نہیں پڑھا سکتا تو میری گرانڈ مدر مجھے چار بجے جگہتی تھی اور نہلا کر کے پنڈی جی کے پاس لے جاتی تھی اور پانچ بجے پنڈی جی ہم کو پڑھاتے تھے تو پنڈی جی نے ایک واقعہ ہمیں رٹھایا کہ پاپ دس پرکار کے ہوتے ہیں وہ تھا نیای درسن کے سوٹروں کا بھاست تھا وادشائن مونی کا ہم نے یاد کیا سادھارن طور پر پاپ دس پرکار کے ہوتے ہیں شریر کے دوارہ تین پرکار کے پاپ ہوتے ہیں ہنسہ چوری اور دوراچار وادی کے دوارہ چار پاپ ہوتے ہیں جھونٹ بولنا کٹھور بچن کہنا چگلی کرنا بینا پریوجن کی باتے کرنا اور من کے دوارہ تین پاپ دوسرے کے پرتی دویش کرنا دوسرے کے دھن کو ہرن کرنے کی اچھا رکھنا اور دسویں پاپ ہیسور کو نہ ماننا اس دس پرکار کے پاپ سے جو مقت ہوتا ہے وہ دھرماتما ہوتا ہے میں بہت خوش ہوا اور میں دوڑتا ہوا اپنی دادی شاہ کے پاس گیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے پاپ دس پرکار کے ہوتے میں نے یاد کیا میں نے سوچا وہ میری بہت پرسنسہ کریں گی لیکن وہ دو منٹ تک مون رہیں انہوں نے تھوڑی در آنکھ بند کرنے کے بعد کہا بیٹا رشی مونی تو بھگوان جیسے ہیں اور پنڈی جی بھی بڑے مہان بدوان ہیں گیانی ہیں ان کی بات کبھی بھول جاؤ تو کوئی افسوس نہیں پھر یاد کر لینا لیکن میری چھوٹی سی بات یاد رکھنا کہ جو بات اور جو بستو آپ کو کسی سے چھپانی پڑتی ہے وہ سمجھو پاپ ہے کیا بتایا کہ جو بات اور جو بستو آپ کو کسی سے چھپانی پڑتی ہو وہ سمجھو پاپ ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ wealth loss ہونے کے بعد واپس آ سکتا ہے credit loss ہونے کے بعد واپس آ سکتی ہے health loss ہونے کے بعد واپس آ سکتا ہے لیکن بشواس loss ہونے کے بعد trust کو کھو دینے کے بعد واپس نہیں آتا تو جندگی میں کبھی بشواس نہیں توڑنا چاہیے تو آپ لوگ کو سکتیمان بننا ہے نہیں اور سکتیمان کی سکتی ختم ہوتی کلویس کے پاس اور کلویس ہے سنسکرت بھاسا کا سب بالمی کی رشی نے کہا پرچیتسو ہم دسمو پترو رگنندن ہے منسا باچا کرمڑا بھوت پوروامنا کلویسم میں نے جیون میں کبھی پاپ نہیں کیا ہے یہ جو روید میں کہا ما کلویس ہے پاپ مت کرو تو اگر اور یہ پاپ دس پرکار کے ہوتے ہیں تو سکتیمان کی سکتی ختم ہوتی ہے کلویس کے پاس آنے سے اور کلویس کسے کہتے ہیں پاپ کو اور یہ پاپ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دس پرکار کے اور اگر آپ یہ پاپ کریں گے تو سکتیمان نہیں بن سکتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئیے آپ کو تھینک یو تو آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ سکتسالی لڑکیاں ہوتے ہیں ہمارے دیش کی لڑکیاں میں نے بتایا آپ امریکہ اپنے آپ کو موڈن اسٹیٹ کہتا ہے بریٹین اپنے آپ کو موڈن کنٹری کہتا ہے فرانس کہتے ہیں لیکن ان دیش کے کوئی بھی لوگوں نے اپنی مہلا فورس کو یومن فورس کو بیدیش بھیجنے میں ہمت نہیں جھٹا پائے لیکن بشو میں بھارت ایک ایسا دیش ہے جو 2006 میں اپنی مہلا فورس کو لائیبیریہ میں بھیجا اور ہماری بہن اور بیٹیوں نے لائیبیریہ کی آتنگ کو اپنی مٹھی سے ان کو نکل کسا یہ بھارت کے مہلاوں نے پرچے دیا ہے تو یہ آج تک امریکہ بریٹین فرانس نے ہمت نہیں جھٹا پائیں تو یہ آپ سوچو کہ دیش کی سب سے سکت سالی کون ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں اس لیے سارے لڑکوں کو جب لڑکی ملے تو پیر چھو کے پرڑام کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کہاو کہ ماتا جی ہمیں سکتی دو ماتا جی ہمیں دھن دو پیسہ دو تو آپ لوگ بولو سب لڑکیوں کی پیر چھوگے نہیں چھوگے نہیں کروگے کیوں آپ لوگ لکشمی جی کے پیر چھوٹے ہو نہیں چھوٹے ہو درگا جی سے سکتی مانتے ہو نہیں مانتے ہو تو اگر آپ لڑکیوں کی پوجا نہیں کروگے تو پھر آپ سکت سالی نہیں بن سکتے ہو سکتیمان نہیں بن سکتے ہو تو سکتیمان بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا